ایگزیکیٹو میجسٹریٹ فرس کلاس تحصلدار منڈی اشفاق حسین کی جانب سے ایک پبلک نوٹس جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شری بڑھا امرنات یاترہ کے پیشے نظر بس ٹینڈ منڈی سے لے کر بڑھا امرنات مندر تک کسی بھی قسم کی پارکنگ کو روڈ سائیڈ ایلو نہیں کیا جائے گا اس پبلک نوٹس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اوبزول کیا جا رہا ہے کہ بس ٹینڈ منڈی سے لے کر بڑھا امرنات مندر راجپورہ تک بہت ساری پرائیویٹ اور کمرشل ویکلز جو ہیں وہ پارکن رہتی ہیں جس سے ہو سکتا ہے کہ پرابلم ہو چونکہ بڑھا امرنات یاترہ جو ہے وہ سات اگس سے بیس اگس تک کنڈیکٹ ہو رہی ہے اور وہ سمودھ طریقے سے کنڈیکٹ ہو اس لیے اس پبلک نوٹس کو جاری کیا گیا ہے تاکہ تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے ان سے یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی پارکنگ روڈ سائیڈ اس ایڑیا میں بس ٹینڈ منڈی سے لے کر بڑھا امرنات مندر تک جو ہے وہ الو نہیں ہوگی اور اس پبلک نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے اگر کوئی بھی گاڑی پارک جو ہے وہ پائی گئی تو ایک تو اسے سیز کیا جائے گا اور دوسرا اس پر پینلٹی جو ہے وہ آئیت کی جائے گی جو کارنائی ہوتی ہے وہ بھی سر انجام دی جائے گی تو یہ خبر آ تمام لوگوں کے لیے چونکہ منڈی میں پارکنگ کا پہلے سے ہی ایک بہت بڑا معاملہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے بہت ساری گاڑیاں تو منڈی میں آ چکی ہے لیکن انہیں پار کرنے کے لیے جگہیں جو ہیں وہ بہت کم ہیں منڈی پروپر کی منڈی ٹون کی اگر بات کی جائے یہاں پارکنگ بھی بہت کم ہے لہٰذا لوگ جو ہیں بہت ساری گاڑیاں جو ہیں وہ سڑکوں پر پار کرتے ہیں اگرچہ وہ اپنے اعتبار سے سائیڈ پار کرتے ہیں لیکن چونکہ شری بڑا عمرناتھ یاترہ جو ہے وہ سات تاریخ سے بیس اگست تک جو ہے وہ کنڈیکٹ ہو رہی ہے وہ سموتلی کنڈیکٹ ہو لہٰذا ایگزیکیٹو میجسپلیٹ فرس پلاس تیسلدار منڈی اشفاق حسین کی جانب سے یہ پبلک نوٹس جاری کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اپنی گاڑیوں کو اس ٹرچ میں جو بسٹرین منڈی سے لے کر شری بڑا عمرناتھ مندر تک ہے راجپور تک ہے اس میں کہیں روڈ سائٹ جو ہے وہ پارک نہ کی جائے اگر ایسا کیا جاتا ہے تو ایک تو گاڑی کو سیز کیا جائے گا دوسرا زابطے کے تحت کاروائی سر انجاب دی جائے گی دیکھتے رہیں پنچ ٹائنس پنچ ٹائنس کے لیے وسیم حیدری